موسیقی ایک خاص مافیا کے ہاتھوں میں دم توڑ چکی ہے اور وہاں بھی ان کی آواز ہی نکلتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ہر تیسا شخص سگریٹ نوشی کی لطب میں مقتلع ہے ساتھ ہی ہمارے ملک میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس دین وقت کا کھانا کھانے کی سطات نہیں ہوتی لیکن وہ سگریٹ ضرور پیتے ہیں اب ایک انتازے کے مطابق پاکستان میں دو کروڑ نبے لاکھ افراد تمباکو نوشی کرتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں سستے سگریٹ کی تستیابی انتہائی سستے سگریٹ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان میں بیس سگریٹ کے پیکٹ کی آسٹن قیمت اٹھتیس روپے ہے یعنی تقریباً دو روپے کا ایک سگریٹ اندازہ لگائیں کہ روٹی دس روپے کی ہے یعنی پاکستان میں روٹی سگریٹ سے پانچ گناہ زیادہ مہنگ کی ہے اگر ملٹائن آشنل برینڈ کی مہنگی سگریٹ کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک سگریٹ دس روپے میں مل جاتا ہے یعنی مہنگا ترین سگریٹ بھی روٹی کی قیمت میں ملتا ہے بدقسمتی سے پاکستان میں چھے سے پندرہ سال کی عمر کے بارہ سو بچے روزانہ تمباکو نوشی شروع کر رہے ہیں اور پھر نوجوانوں کے خاص طور پر یعنیورسٹی کے طلبہ میں یہ لات بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے ان میں تمباکو نوشی کی شروع پندرہ فیصد ہے پھر ایک سروے کے مطابق پاکستان کی بائیس کروڑ کی عبادی میں سے انیس فیصد لوگ ایسے ہیں جو اٹھارہ سال کی عمر میں ہی تمباکو کے استعمال شروع کر دیتے ہیں اور پھر برطانیہ کی آکسفورڈ ایکانومی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سالانہ تقریباً اٹھتر ارب روپے سے زائد سیونٹی ایٹ بلین روپیز سے زیادہ سگرٹ کے سٹکس وہ سموک کی جاتی ہیں جن میں تیتیس ارب سگرٹ سٹکس غیر قانونی ہیں ان غیر قانونی سگرٹ سٹکس میں ساڑھے آٹھ ارب سٹکس وہ سمگل ہو کے آتی ہیں جبکہ تیتیس ارب سٹکس ملک میں غیر قانونی طور پر تیار ہوتی ہیں فیلال تمباکو نوشی سے صحت کے نظام پر اضافی بوس پڑھنے کے علاوہ نوجوانوں کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے تمباکو نوشی سے سالانہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ افراد موت کا شکار ہوتے ہیں اور پھر صحت کے حوالے سے دیکھیں تو اتنا تمباکو نوشی سے ٹیکس نہیں اکھٹا ہو رہا جتنا اس کے پر خرچہ ہو جاتا ہے اور یہ اس ٹیکس محصولات سے تقریباً پانچ گناہ زیادہ ہے پاکسان انسٹیوٹ آف دیولپمنٹ اکنامکس کی ایک سٹڈی کے مطابق تمباکو نوشی سے متعلق تمام بیماریاں اور 2019 میں ہونے والی امواد کی وجہ سے ہونے والی کل تین شہریہ آٹھ پانچ بلین ڈالرز کے خرچہ ہوا 3.85 بلین ڈالرز جو کہ پاکسان کی جی ڈی پی کا 6.1 پرسینٹ ہے جبکہ تمباکو نوشی کی کل سٹیکس کلیکشن 120 بلین روپے تھی جو کہ تمباکو نوشی سے ہونے والے خرچے کا تقریباً 20 فیصد حصہ بنتا ہے اور پھر اس وقت پاکسان میں کینسر ہارٹ کا ڈائیوٹیز کا بلڈ پرشیر ساز کی بیماریوں کی ایک بڑی مین اور پرائمری وجہ جو ہے وہ سموکنگ ہے جو کہ تقریباً 71 فیصد بنتی ہے 71 پرسینٹ صرف ان بیماریوں کے علاج میں پاکسان 2.74 بلین ڈالرز خرچ کر رہا ہے میں آپ کو خطے کے ممالک اور مختلف فشیہ کے ساتھ کمپیریزن کر کے بتاتا ہوں تا کہ آپ کو بہت زیادہ سمجھا جائے اس اقت پاکسان میں گولڈ فلیک نامی سگریٹ سستا ہے اور تقریباً 50 سنٹ میں پیکٹ پورا دستیاب ہے جبکہ یہی سگریٹ بھارت میں 4 ڈالر بہرین میں 4.16 اور یو اے ای میں 4.36 ڈالرز میں دستیاب ہے اب مہنگے سگریٹسی قیمت دیکھیں گولڈ لیف سگریٹ کا پیکٹ پاکسان میں 1.13 ڈالرز بنگلہ دیش میں 1.9 ڈالرز بھارت میں 2.48 سعودی ریبیا میں 3.47 اور سری لنکا میں 6.71 ڈالرز میں دستیاب ہے یعنی پاکستان کے مقابلے میں سری لنکا میں یہ سگریٹ تقریباً 5 ڈالر زیادہ مہنگ ہے ایسے ہی پاکستان میں 2019 سے 2021 تک گوشت 32 فیصد مرگی 170 فیصد انڈے 85 فیصد دودھ 50 فیصد تک مہنگے ہوئے لیکن اس عرصے میں سگریٹ 1 فیصد بھی مہنگے نہیں ہوئے اس لیے دعویٰ کہ تمباکو کی سنت بڑا ٹیکس دیتی ہے یہ جھوٹ ہے اور تصویر کا ایک روخ ہے پاکستان دنیا کے ان پندرہ ممالک میں شامل ہے جہاں تمباکو نوشی سے ہونے والی بیماریوں کی شرع انتہائی تشویشناک ہے اس لیے معاشی اور صحت کے اخراجات کو مدنظر رکھتے ہوئے تمباکو کے استعمال میں موجودہ ٹیکس کی شرعہ پانچ گناہ سختی سے تجویز کیا جاتا ہے اور دوسری جانب دنیا بر میں سگریٹ پینے والوں میں 60 فیصد افراد سگریٹ نوشی سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں تاہم ان میں سے محض 30% ہی اس کو ترک کر سکتے ہیں یا اس مرحلے تک ان کو کوئی ضروری سہولیات حاصل ہوتی ہیں ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 23 مالک میں تمباکو نوشی چھوڑنے کی خواہش یعنی جس کی خواہش ہوتی ہے اس کا افساد اس کی گورنمنٹ دیتی ہے اب عالمی ادارہ صحت کی جانب سے دنیا بھر کی گورنمنٹ کو ہی کہا گیا ہے کہ وہ ٹبیکو فری محول قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اس لیے لوگوں کو شعور فرام کرے سگریٹ نوشی ترک کرنے کے خواہش مندوں کا ساتھ دے انہیں ایسے ہتھیار فرام کریں کہ وہ اسے بہت سانی ترک کر سکیں دنیا بھر میں چھے لاکھ افراد ایسے بھی ہیں جو سگریٹ کے دوئے سے بیمار ہوتے ہیں حالانکہ وہ تمباکو نوشی نہیں کرتے وہ پیسیف سموکرز ہیں اور ان کے قریب پر دوسرا فرد سگریٹ پیتا ہے تو وہ اس سے انہیل کرتے ہیں ڈیولیو ایچو کے اداد و شمار کے مطابق ہلاک ہونے والے سبتر لاکھ افراد سموکرز ہوتے ہیں دس لاکھ بیس ہزار افراد بلواسطہ طور پر سموکنگ سے متاثر ہو کے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں تمباکو اور اس کے دوئے میں تقریباً سات ہزار کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جن میں دھائی سو کے قریب انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے پائی گئے ہیں اور پچاس سے زیادہ ایسے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بن سکتے ہیں تمباکو کے دوئے سے کون کی نالیاں سخت ہوتی ہیں جسے ہارٹ اٹیک اور سٹوک کا خطرہ بڑھتا ہے بس یہ سگریٹ چھوڑنا اتنا مشکل نہیں جتنا بتایا جاتا ہے دراصل ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے اگر آپ فیصلہ کر لیں تو اس کو ترک کرنا کوئی مشکل نہیں ہے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارے جو یہ نہیں کرتے اور جب سگریٹ کی طلب ہو تو خود سے اہد کریں کہ میری اپنی قوت احرادی بہت مضبوط ہے میرا فیصلہ ہے کہ میں نے اس کو نہیں پینا اسی طرح آپ اس سے آگے نکل سکتے آپ کو کامیابی ہوگی آپ سپیشلی یوگا اور ریگولر ایکسائز جو ہے پابندی سے برزش کرنے کی عادت ڈالیں اپنے آپ کو واک کریں ہیلڈی اپنی ڈائیٹ رکھیں کیونکہ نیکوٹین کی طلب میں اس وقت کمی آ جاتی ہے جب آپ برزش کر رہے ہوتے ہیں ایکسائز کر رہے ہوتے ہیں لیکن سب سے اہم آپ کی قوت احرادی ہے ایک تحقیق کے مطابق مراقبے کی مش سے تباکو نوشی کے عادی افراد کیلئے سلط سے چھٹکارہ پانا آسان ہوتا ہے چاہے آپ اسے چھوڑنے کی کوشش نہ بھی کر رہے ہو جو افراد آغاز پہ سگرٹ نوشی سے گریز کرنے کوشش کرتے ہیں ان کی کامیابی کا کافی امکان ہوتا ہے نیکوٹین کی طلب میں اس وقت کمی آتی ہے جب آپ ایکسائز کر رہے ہوتے ہیں یاد رکھیں آپ کے پیپڑوں میں ایسی حران کن صلاحیت ہے کہ اس سگرٹ نوشی ہونے کے باعث ہونے والے نقصان کی مرمت کر سکتے ہیں اس کو منٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ حیبٹ کو ترک کرنا پڑے گا اگر معاشرے کی سنجیدہ اور باشہور طبقے نے اس طرف توجہ نہ دی تو شاید ہی کوئی گھر ہے جو اس طبائی سے نہ بچ سکے اور اس تناظر میں ضروری ہے کہ ہم سب ایک اپنا رول پلے کریں تعلیمی اداروں میں خاص طور پر اس کی اوینس کی جائے الیکٹرونک اور پرنٹ اینڈ ڈیجنل میڈیا پہ بھی سگرٹ اور منشیات کے طواق انحصرات سے آگاہ کیا جائے لیکن ایک آپ کو میں فرق بتا دوں کہ اگر گورنمنٹ آج اس کو انٹرنیشنل قیمتوں پہ لے آتی ہے یعنی دس ٹولر کے پر لے آتی ہے ایک سگرٹ کی ڈبی کو تو اتنا آپ کے پاس ٹیکس اور اتنا ریونیو کھٹا ہو جائے گا کہ پیٹرول جو ہے اس کو گورنمنٹ پچاس فیصد میں پیچ سکتی ہے بغیر کسی اور کی سبسیڈی کے پھر سبسیڈی کی ضرورت نہیں ہے گی جو ہے بے انتہا اس کی قیمت کم کر سکتی ہے حکومت کو بھی سوچ رہا ہے دوزار سترہ سے ابھی تک دو باری اپروف ہو چکا ہے کابیدہ اپروف کر چکی ہے جو لیگل ڈپارٹمنٹ سے اس کو ویٹ کر چکی ہے ہیلک منسٹری جو ہے وہ جا کے کسی نہ کسی طرح اس کو بجٹ میں آنے سے رکوا لیتی ہے یہ کون سی مافیا ہے جو ہماری پرائم منسٹر ہماری کیبنیٹ ہماری پارلمنٹ ان سب کو دھوکہ دیتی ہے اور ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ دعا پھوکتے ہوئے وہ نکل جاتے ہیں وٹو ٹیبیکو کمپنیز ڈو ٹیبیکو کمپنیز کل دیر بیس کسٹیپلز اور میں آپ کو بتاہتے ہیں یہاں ایک حقیقت اللہ حافظ موسیقی